کرد نواز ایچ ڈی پی نے بائیں بازو کی جماعتوں کے اتحاد کے ساتھ رنگ برنگی تقریب میں اپنی مہم کا آغاز کیا لیکن ترکی کے دوسری سب سے بڑی اپوزیشن جماعت کے لیے یہ ایک مشکل وقت ہے آئینی عدالت نے اس کی سرکاری فنڈنگ کو منجمت کر دیا ہے کیونکہ عدالت سمجھ دی ہے کہ ترک ریاست کے خلاف لڑنے والے کرد باغیوں سے جماعت کے مبینہ روابط ہیں اور اس الزام پر ایچ ڈی پی پر پابندی لگانے کا مقدمہ سے رسمات ہے کرد حمایتی آفتہ ایچ ڈی پی ان الزامات کو مسترد کرتی ہے عدالت نے جمعیرات کو پارٹی کی اس درخواست کو مسترد کر دیا کہ اس مقدمے کو پارلمانی اور صدارتی انتخابات کے بعد تک کے لیے مؤخر کر دیا جائے جو اب چودہ مہی کو مرکت ہوں گے سب سے بڑا مسئلہ شکوک و شبات کے وہ بادل ہیں جو کہ پارٹی کے اس قانونی حصیت پر چھائے ہو ہیں کہ کیا وہ انتخابات میں حصہ لے سکتی ہے یا نہیں اس سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں کیونکہ پارٹی کی موجودہ اور ثابتہ قیادت کے ارکان کو خطرہ ہے کہ ان پر سیاست میں حصہ لینے پر پابندی آیت کر دی جائے گی ایچ ڈی پی کے سابق رہنما سلاتین الدمیتریس پہلے ہی ایک مقدمے میں جیل میں ہے جس کی مضامت انسانی حقوقی یورپی عدالت نے یہ کہتے ہوئے کی تھی کہ یہ سیاسی عداوت کی بنا پر قائم کیا گیا ہے حکومت ایسے الزامات کو مسترد کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کی عدالتیں آزاد ہیں ایچ ڈی پی کی سب سے بڑی حریف رجب طیب اردوان کی پارٹی ایک اپی ہے جو ملک کے کرد ووٹوں کا بڑا حصہ حاصل کرنا چاہتی ہے اور توقع کی جا رہی ہے تو مقابلہ بہت سخت ہوگا حقیقت میں تو اردوان چاہیں گے کہ ایچ ڈی پی کو بند کر دیا جائے کیونکہ پارلیمانی انتخابات میں یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوگا اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ایک اے پارٹی کا زیادہ نشستیں حاصل کرنے کا امکان ہے مرکزی اپوزیشن پارٹی سی ایچ پی کو بھی قانونی مسائل کا سامنا ہے اس کے استمبول کے مقبول میر اکرام امامگلو کو جنہیں ایک مضبوط صدارتی امیدوار سمجھا جا رہا ہے گزشتہ ماہ ایک اہلکار کی توہین کرنے کے جرم میں سزا سنائی گئی تھی اور اب انہیں سیاست میں حصہ لینے پر پابندی کا سامنا ہے انسانی حقوق کی تنظیمیں متنبع کر رہی ہیں کہ عدلیہ تیزی سے ایک سیاسی علاکار بنتی جا رہی ہے دو شعبے ایسے ہیں جن پر حکومت کا مکمل اختیار ہے اور جن سے وہ بڑا فائدہ اٹھاتی ہے وہ ہیں عدلیہ اور عدالتی فیصلے جنہیں اب اپوزیشن کو کنارے لگانے اور میڈیا پر اجارہ داری کے لیے جبرن اور اپنی مرضی کی طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے ترکی میں جہاں افراد زر تیزی سے بڑھ رہا ہے رائعامہ کے جائزے بتا رہے ہیں کہ دو دہائیوں میں پہلی بار اردوان کو انتخابات میں سخت مقابلے کا سامنا ہے لیکن خوف یہ ہے کہ ووٹروں کی بجائے نتائج کا فیصلہ عدالتیں کریں گی یہ ایسا ہے کہ جیسے اب کوئی قانون نہیں ہے یہ سب اردوان کی خواہشات پر مناثر ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ سختی کر سکتے ہیں انیس سو پچاس سے ترکی میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ہو رہے ہیں لیکن اس سال سیاسی پارٹیوں کی ترجیح انتخابی عمل کو محفوظ بنانا ہے کیونکہ جائزے بتا رہے ہیں کہ کئی دہائیوں میں یہ انتخابات کے سخترین مقابلے ہو سکتے ہیں دورین جونز کی ریپورٹ کے ساتھ ندیم یاکوب وائس آف امریکہ